اسلام علیکم دوستو میرا نام ریز بانو مرہین جو اور پانچنگ میں چینل اور کے ٹیک دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے جو ایک نئی ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے نادرہ کے ساتھ مل کر اس کے بارے میں ڈیٹیل پرام کی جائے گی اور آپ اپنی ٹیکس کی جو پروفائل ہے انٹرنیٹ کے اوپر کیسے وزٹ کر سکتے ہیں اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ سارا طریقہ کا آپ کو بتایا جائے گا تو یہ ویب سائٹ 21 جون کو لانچ کر دی گئی ہے پاکستان کے اندر آپ اپنی پروفائل کو وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑتا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ اپنی پروفائل کو یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں جو جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے جس حوالے سے بھی جو بھی ٹرانزیکشنز آپ نے کیوں ہوں گی پوری پوری پروفائل جو ہے آپ کی یہاں پر آپ کو دکھائی جانے والی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد اپنی جو پروفائل ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی پروفائل جو ہے وہاں پر موجود ہے اگر آپ آر ایڈی ٹیکس پیئر ہیں تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو اپنی پروفائل یہاں پر کریئٹ کر کے اپنے جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں ساری ڈیٹیل آپ کے پرے میں جتنی بھی ہے آپ کو یہاں پر مل جانے والی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہے ٹیکس پیئر نہیں کرتے فائلر نہیں ہے پھر بھی آپ اپنی پروفائل یہاں پر کریئٹ کر سکتے ہیں اور کریئٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنی یہاں پر جو بھی پروفائل ہے آپ کی جو بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی جتنا بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس کے اندر پروائیڈ کی جائے گی بہرحال ہم یہاں پر اس ویڈیو کے اندر یہی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایکاؤنٹ کریئٹ کیا جاتا ہے تو ناظرہ کی جو نئی ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے ایف بی آر کے ساتھ مل کر اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی مل جائے گا جس میں نے یہاں پر اس ویب سائٹ کو اپن کیا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو ایف بی آر ٹیکس پروفائلنگ سسٹم ہے جو لوگ اپنی پروفائل کریئٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اپنا سی این ای سی نمبر ہونا چاہیے اور پاکستانی سٹیزن ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان کے پاس سی این ای سی نمبر ہوگا اور اٹھارہ سال سے زیادہ ایج ہوگی تب ہی ان کے پاس سی این ای سی نمبر ہوگا اور ان کے پاس ایک پی ڈی اے سے ریجسٹرڈ موبائل نمبر ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ کے پاس ای میل اڈریس ہونا چاہیے اور آپ کو یہاں پر پانچ سو روپے کی جو فیز بے کرنی ہوتی ہے اپنی پروفائل کریئٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ کے سامنے یہاں پر پیچ شو ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ جسٹ اوپن ہوگا تو آپ نے یہاں پر اپنا سی این ای سی نمبر درج کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو نیچے کوڈ ہے یہاں پر جیسے کہ لکھا ہوئے بی وائی ای جے آپ نے یہاں پر اس کو درج کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو سممٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو سممٹ کریں گے سممٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی پروفائل اوپن ہوگی جہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکیں گے اب اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے بتایا ہوئے کہ آپ کے پاس سین ای سی ہونا چاہیے ریجسٹرڈ موبائل نمبر اور اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ کے پاس ای میل اڈریس ہونا چاہیے یہاں پر نیچے آپ نے اپنا ایڈی کار نمبر دینا ہے اس کے بعد اپنا کنٹری جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے آپ کا کنٹری پاکستان ہے یہاں پر اس کے بعد ای میل اڈریس آپ یہاں پر دیں گے اور آپ کے جو موبائل جو آپریٹر ہیں وہ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے ٹیلی نار یو فون جو بھی ہے آپ نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنا یہاں پر اپنے موبائل نمبر درچ کرنا ہے اور یہ جو آپ کے سامنے ایک کیپچا شو ہو رہا ہے جس کے اندر 68PS لکھا ہوئے اس کوڈ کو آپ نے یہاں پر درچ کرنا ہے آپ کے سامنے جو بھی کوڈ ہوگا آپ نے اس کو یہاں پر لکھنا ہوتا ہے یہ اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ اس ویب سائٹ کو کسی روبوٹس کے در یہ ہیک نہ کیا جا سکے یہ ویریفیکیشن ہوتی ہے human verification تاکہ اس ویب سائٹ کو ہیک نہ کیا جا سکے اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا اگلے سٹیپ کے اندر آپ کی ایمیل اور موبائل ویریفیکیشن ہوگی آپ کے ایمیل اڈریس کے اوپر کوڈ سینڈ کیا جائے گا یا آپ کی موبائل نمبر کے اوپر کوڈ سینڈ کیا جائے گا آپ نے وہ کوڈ یہاں پر درچ کرنا ہوگا درچ کرنے کے بعد آپ کا یہاں پر موبائل نمبر یا ایمیل اڈریس جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہوگا وہ citizen verification ہوگی آپ سے دو questions کیا جائیں گے ایسے questions ہو سکتے ہیں جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے بھائی کا آپ کے بھائی کی date of birth کیا ہے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے یہ question کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی والدہ کے فادر کا نام کیا ہے آپ سے یہ question کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد کے والد کا کیا نام ہے اس طرح کی questions آپ سے دو questions کیا جائیں گے ویریفیکیشن کیلئے پوچھا جاتا ہے تاکہ آپ کو ویریفائی کیا جا سکے کہ آپ وہی بندے ہیں جو جو یہاں پر جس کا ایڈنٹیٹی کار نمبر یوز کیا جا رہا ہے تو جیسے ویریفیکیشن ہونے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر کریئیٹ ہو جائے گا اور اگلا سٹیپ اس کے اندر جو ہوتا ہے آپ نے یہاں پر فیز پے کرنی ہوتی ہے پہلا سٹیپ آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ نے دوسرا سٹیپ جو ہے آپ نے پانسو کی فیز پے کرنی ہے فیز پے کرنے کے لیے آپ دو طریقے یوز کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے آپ ایسہولت کارڈ یوز کر سکتے ہیں ایسہولت کی جو سرویس ہے نادرہ کی طرف سے پروائیڈ کی جاتی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسرا جو طریقہ کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اپنا ڈیبڈی یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں پانسو کی فیز پے کرنے کے لیے پر میں نے اپنی فیس پی نہیں کی آپ کو نہیں دکھا سکتا اور اپنی پروفائل میری یہاں پر میں نہیں وزٹ کر رہا آپ یہاں پر اپنی فیس پی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی پروفائل کو وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی پروفائل کے اندر آپ کے کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور اس سسٹم کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی دینے والی ہے ایسے لوگ جو ٹیکس پی نہیں کرتے ان کا تمام ڈیٹا یہاں پر شو ہونے والا ہے کیونکہ نادرہ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طرح ایک ایسا سسٹم تیار کر لیا ہے جس کے ذریعے وہ ہر ہر بندہ جس کا بھی آئیڈنٹی کارڈ نمبر ہے موجود ہے اس کے اوپر اس کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے اس کے اوپر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چیک کر رہے ہیں کہ آیا کہ اس کی ٹرانیکشنز کو دیکھ رہے ہیں اس کے بینک آکاؤنٹس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے جتنے بھی وہ بلز بے کرتے ہیں یا یوٹیلٹی بلز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی ٹکٹ پائے کیا ہے یا کوئی بھی پرچیزن کی ہے سب ہی چیزوں کو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے ثروح انالائز کر رہے ہیں اور اس سسٹم کے اندر جو آپ کی پروفائل ہوئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی کہ آپ کے نام پر کون سی گھاڑیاں ہیں آپ کے نام پر کون سی بائکس ہیں آپ کے نام پر کون سی پرابرٹی ہے تمام جیزیں آپ کو آپ کے اکاؤنٹس کے بارے میں انفرمیشن بھی آپ کو دھی جائے گی یہاں پر تو آپ اس پروفائل کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا جو ٹیکس ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی پروفائل کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ٹیکس بھی پیے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ نیا سسٹم لانچ کیا ہے 30 جون تک جو ہے منسٹی سکیم عمران حان صاحب کی طرف سے لانچ کی گئی ہے جس کے اندر آپ اپنے احساسے ڈیکلئر کر سکتے ہیں اس پروفائل کو لازمی وزٹ کیجئے اور چیک کیجئے آیا کہ آپ کی پروفائل واقعی درست ہے یہاں پر موجود ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے مزید اچھی ویڈیوز کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکس پور بوچنگ اللہ حافظ